احمد رحمن الرحیم اراد طالبین و سالکین مخلصین کی طلب صادق و اخلاص کی برکت سے اللہ تعالی باہر مزامین دل میں ڈالتے ہیں اور پھر قوت صداعیہ پیدا ہوتا ہے کہ اس مظلوم کو بیان کر دے تو اس لئے کبھی کبھی اگر زیادہ بھی ہو جاتی ہے بہر حال آج بھی اسی طرح اس وقت میں بندرہ میں رکھ کے لئے انشاء اللہ ایک ایسا مظلوم جو انتہائی مفید اور افدقش ہے ارز کرتا ہوں اللہ عز و جل نے قرآن کریم نے اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمایا یہ حکم دیا کہ میرے بندوں کو یہ بات بتا دے قل لن یسیبنا الا ما کتب اللہ لنا وہ حفظہ ضروری مضمون ہے یعنی حقیقتی ہے کہ اگر یہ مضمون ہمیں دل دماغ میں مستحضر رہے تو پریشانی کا کچھ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا بلکل جڑ کر جائے گی پریشانی لوگی ایسا مظلوم جائے گی اللہ کرے ہمیں دل میں بیٹھ بھی جائے مستحضر بھی رہے انہیں باتوں پر پورا صحیح یقین بھی ہو سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی بتا تو میرے پیغمبر بتا ان کو تمہیں جو بھی کنچے گا اہل ایمان کو میری طرف سے اچھی حالت پہنچے اللہ تعالیٰ نے اچھی تقدیر پر بھی ایمان لائے اور بری پر بھی نیٹھی اور کڑوی پر بھی تو وہ بری بظاہر ہمارے اعتبار سے بری ہے یہ مفہوم ہے اس کا ورنہ مومن بندے کے لیے اللہ عز و جل نے جو کچھ جس وقت میں مقدر فرمایا وہ اس وقت میں اس کو اسی طرح ملنہ اسی ہوسکی خیال ملنہ بھلائی تھی کہ قرآن کی آیت سے حضرت اقدس ثانوین اور اللہ ملنہ قدرون نے اس کو بہت ہی منطقی انداز سے بڑے عقلی اور معقول انداز سے سمجھایا کہ جس کا کوئی دنیا کو فرم ملائی نہیں انکال نہیں کر سکتا جو اچھی ہے بری حالت ہم کو پہنچی ہے چار سورتیں ہو سکتی ہے پانچ منی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پہنچائی ہے سو فیصد اللہ ہم سے کوئی نفع اٹھانا چاہتے ہیں میں کسی کو کچھ کہوں کروں کسی کو چھوٹ ماروں تو کوئی مقصد ہے میرا چھوٹ مارے بغیر حاصل نہیں ہوتا کسی کو جیل دنواؤں تو کوئی مقصد ہے میرا یا کسی کو کچھ کھلاؤں تو کچھ ہے کہ وہ اس سے حاصل چاہے اس کی محبت اس کا اٹنشن اس کی توجہ یا اس پر روپ ڈالنا ہے کچھ نہ کچھ یعنی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ وہ کسی سے بھی کسی بھی طرح کا انتفاع نفع اٹھانا ہے یہ حاصل کرے کیونکہ اللہ کو اس کی حاجت نہیں ہے کیونکہ ہر وہ واقعہ ہر وہ بات ہر وہ معاملہ تکلیف راحت بیمانی دوپ در سرمدر پیرمدر مالی نقصان جانی نقصان بچے کی وفاد انتقال ایکسلنٹ حادثہ کسٹم ہمارے مسائل کا اور کسٹمر کی طرف سے اور خنیدار کی طرف سے اور سیلمین کی طرف سے اور فلا کی طرف سے یہی تو ساری ذہنی پریشانیوں کے سامانے آج کن اور قرآن ہم سے کہہ رہا ہے جب بھی پہنچے گا کہ دیکھو ذریعہ اقدس خانوی چار شکلیں بتا دیں کتنی پیارا اندازیں سمجھانے کا سو فیصد نفع اللہ تعالی کا بالکل نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ پاک ہے بالکل زیروں کسی کا بھی کوئی نفع نہ ہو اس کا مطلب العیاد باللہ اللہ تعالی نے ایک لغو حرکت کی بیکار جس میں کسی کا کوئی نفع نہیں اور فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ جو حکیم ہو اللہ کی ذات تو حکیم ہی نہیں حکیموں کی حکیم ورحمت یعنی حکمت میں اور اس میں سب سے عالی بلند و بالا ذات تو کیسے ممکن ہیں جو اللہ کا فعل حکمت سے خالی ہو اگر یوں کہتے ہیں کہ بس ایسے ہی پہنچا دی تکلیف ایسے ہی ایکسٹینڈ ہو گیا ایسے ہی حادثہ ہو گیا کہ اس کا مطلب اللہ تعالی نے ایک ایسا کام کیا جو لغو حرکت بیکار تھا تو نہ دے ہو سکتا کہ سو فیصد پر سو فیدر اللہ تعالی کا نفع ہو نہ ہو سکتا کہ بالکل کسی کو کوئی نفع نہ ہو لا اللہ تعالی کا نا مخلوق کا عباد و عادیہ پر تو چلو یہ مانو کہ پچاس ففٹی ففٹی لے لیں یہ جو اللہ نے تم پر بیماری ڈالی حادثہ ڈالا تمہارا دشمن پر پیدا کیا تمہیں کوئی پریشان کر رہا ہے ستا رہا ہے کسٹمر پریشان کرنے تمہارا پیسہ نہیں دے رہے ہیں شوہر پریشان کر رہا ہے بیوی نے تمہارے ناک مدم کیا ہے یا اولاد کی طرح سے مسائل ہیں جو بھی کچھ اس طرح کے معاملات ہیں تو اب اس پہ آ جاؤ چلو ففٹی ففٹی یہ سب اللہ ہے تمہارے اگر ڈالے ففٹی پرسین فائدہ اللہ کا ہے ففٹی پرسین تمہارا تو حضرت اتحان بھی فرماتا ہے یہ بھی ممکن نہیں یہ بھی نہیں ہو سکتا کیوں؟ اللہ تعالی ففٹی نہیں نہ تھٹی نہ ففٹی نہ کسی بھی درجہ میں میں انتفاہ نہیں چاہتے کسی سے اللہ کی ذات تو ہر لحاظ سے کامل و مکمل ہے کسی باتیں کو ڈال کر کوئی خاص انتفاہ یہ نہیں ہو سکتا لہذا یہ بات بھی ختم ہو گئی تو صرف ایک شکل باقی بچتی ہے اور وہ یہ ہے کہ نفع بھی ہے ایسا نکر نفع نہ ہو اور ففٹی پرسین بھی نہیں ہے سو فیصد ہے اور وہ ہے کس کا؟ ہمارا چار سکلوں کے علاوہ پانچ بھی ہے ہی نہیں اور تین سکل ہو نہیں سکتی تو چوتی متعین کہ بندے ہی کا اس کا نفع ہے لازمی بندے کا نفع ہے لازمی یہ قرآن کی آیت ہے جو جھوٹ نہیں ہو سکتی لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا ہم کو وہی چیز پہنچے گی جو مالے لئے اللہ نے لکھ دی صاحب این صغہ کا واقع نکار کی تکدام میں میرے پاس ہے سمندری جہاز میں آ رہے تھے جب ڈاما ڈول ہوا تو سب پریشان سب الجنمے اور سب پر عجیب کیفیت یہی قرآن سے بیٹھے تھے خیر و نجات پار ہو گیا بیڑا اور نکل گئے تو پوچھا آدم قرآن سے کیسے بیٹھے تھے کیسے لئے بیٹھا تھا جو نہیں اُصِيبَنَا اِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا اگر میں ڈوب رہا ہوں تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ مجھے جنتی جنت پر لے جارا چاہتے ہیں میں جنت پر جارا ہوں شہید ہو جاؤں گا اور اگر میں پار ہو رہا ہوں تو پھر کیوں فکر کی بات مجھ کو تو میں کیوں فکر میں پڑھوں گا ذہن پر بہت کیوں نوٹینشن کیوں مجھ کو سوال بہت سارے واقعات تو ایسے ہیں کہ بلکت سے مجھ کو بات نہیں آتی کہ مطلب اس میں ہمارا کوئی نفع ہے اب خامقہ شوہر مجھ کو پریشان کر رہا ہے بیوی کہتی ہے شوہر کہتا ہے میرے تو مجھے تو بلکل گھر کو جہان نمبر آ دیا بیوی نے اس طرح ہے کہ کس سمجھانے سے سمجھ میں نہیں آتی اور سب سمجھائے سمجھائے کہ تھک گئے ہیں اور اب تو مسیح ہو گیا کسی سے بھی یہ کہتا ہے اس کو کسی کا سمجھانے کا فرحصہ نہیں ہوتا بھئی دیکھ لو جو پڑھنا تمہیں کرو لیکن تو میں تو اس قدر پریشان رہا ہوں اس قدر ان جنوں میں ہوں میندے میں اُڑ گئی ہے میرا کمبار ہو گیا میری صحت متاثر ہو رہی ہے کسٹمر ہے پیسے دینے کا نام نہیں لیتے اور مال خریدے جا رہے ہیں اور یہاں ادھر سے مالی نقصان ہو گیا ادھر سے کھلا ہو گیا ادھر سے یہ ہو گیا اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کی واقعہ پہنچے گا تو نفعی نفع ہے تو حضرت یہ کیسے ہم تو بجا ہی یہ سمجھتے ہیں کہ جو زہن میں ہم نے کام تو جس ترطیب سے جو نتیجہ حاصل کرنے کے لئے لے کے چلے اس ترطیب سے وہ نتیجہ اس طرح جیسے جس طرح ہم نے جو کچھ سوچا وہ ہوتا جاوے تب تو ہم سمجھو کہ کامیاب بھی اور سمجھو کہ ہماری یہ جو جو امن تھا ہمارا ہمارے نافع بھی بنا اور مفید بھی اور اگر کلٹ کلٹ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں ہم ناکام ہوئے اور بس سارا مقصان ہو گیا پریشانی میں آ جاتے ہیں اس لئے مجدد دانبی رحمت اللہ نے ایک مقام بلکہ ہماری ساری پریشانیاں ہماری تجویزوں سے ہیں ہمیں چاہیے کہ تجویز کو فنا کر دیں تفویز پر آ جائیں تفویز کے اے اللہ میں ظاہری کوشش کر کے حضرت نے لکھا کہ تجویز یہ ہے کہ میرا مدرسہ ایسا ہو میں دین کی خدمت اس طرح کروں میرا مدرسہ اتنا بڑا ہو اور میں یہ کر لوں اور میں ایسا کر لوں اور ایسا کر کے پھر اتنا بڑا ادارہ بن جائے اور اتنے بڑے ادارہ میں اتنے طلبہ پڑھیں اور اتنے اچھا انداز سے وہ طلبہ ہو اور اتنی بلڈنگ ہو اور اتنی پشادہ ہو اور اتنے استاذ ہو اور ایسا شاندار نظام ہو آپ نے تو یہ ذہنی مفروضہ بنایا یہ تجویزیں سر جو رکھتی اب یہ تو نہیں کہ آپ یاد بللہ کے خدائی کو کوئی حصہ دے تو بیٹھے ہیں کہ بلکل اسی تجویز سے آپ چلتے جائیں گے تو جب تجویزیں آپ نے چلتے جائیں گے اسی حساب سے تو نتیجہ بالآخر کیا ہوا جہاں اٹک گئے وہاں پر حسنی شروع ہونا کیا شاہیئے تھا اے اللہ میں مجھ کو دین کی خدمت کرنی ہے میں دین کی خدمت کے لئے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں یہ میری کوشش ہے میں لگ رہا ہوں جہاں تک آپ مجھ سے کام لے میں لگا رہوں گا چلتا رہا ہوں گا جس طرف کو مجھے لے کے آپ چلیں گے اللہ میں چلوں گا میری اپنی کوئی تجویز نہیں ہے میں نے اپنی ساری تجویزوں کو فرح کر دیا اور تخفیص پر آ گیا تو پھر مزا ہی مزا ہے زندگی میں چین ہی چین سکون ہی سکون آگ با میں شادی کر رہا شادی کرنا آپ پاک میں شوہر بی بی ملے شوہر بی بی ہم مل رہے ہیں اولاد ہونا نہ ہونا ہے تو ہمارا قبضے میں نہیں ہم نے کہا جو کام دعو کر لیا اولاد ہوگی نہیں ہوگی کتنے دنوں میں ہوگی لڑکا ہوگا لڑکی ہوگی میں کیوں پریشان کیوں چار سال چھ سال ہوئے سوال تو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں یہ نمیجلک ہم علاج معالجہ چھوڑ دے اور یہ سب کچھنا نہیں یہ کون کہہ رہا ہے علاج معالجہ کیجئے دوائیں کیجئے تدبیریں کیجئے کسٹمر پریشان کرتا ہے اس کو سمجھائیے اس کے تعلق والوں کو دھونکے سپارش کرائیے اور جو ظاہری جتنی تدابیر ہیں جتنا جو کچھ کر سکتے ہو سب کر کے لیکن رات کو اتمنین کی نیند سو جائی ہے میں نے اپنا کام کر دیا جتنا میرا کام تھا میں نے کیا آپ کیوں پریشان ہوئے نتیجہ میں نے اللہ پر چھوڑا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا دو رکعہ سرحات راجت بھی پڑھنا اللہ تعالیٰ نے کہا تھا مجھ سے آہوزاری بھی کرنا کیوں اس لئے کہ آہوزاری اور دعاؤں سے اور نمازوں سے میں تیرے اوپر درجات بڑھاؤں گا فیصلہ ہو چکا کہ تجھ کو فلا چیز دینی ہے ابھی نہیں دیتا ذرا پڑھتا رہے نماز پڑھتا رہے دعائیں مانتا رہے مانتا رہے مانتا رہے اس لئے کہ ان دعاؤں سے آہوزاری سے تیری میں تیرے درجات بڑھا رہا ہوں گا اگر تجھے عزیزے دے دی میں نے تیری چیز آج تو نے صلاح سے حضرت پڑھی دعائیں مانگی چار دن کے بعد تجھے مل گئی تو جو چار مہینے تک تو رو رو کہ مجھ سے مانگتا اور فرق تیرا بڑھتا اور میرے اور نزدیک ہوتا اور توجہ اور انعابت تیرے اندر ہوتی ہو ساری ختم تیرا جرے کہاں سے بڑھاتا یہ فلسفہ سمجھا رہا ہوں جو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ناغوار حالات میں کیا فائدہ ہمارا بیوی اُلچن کی ملی ادھر ادھر کی اب وہ تکبر نے پینا پیدا ہونے دے رہی ہے ذرا سے کچھ ہو فوراں وہ ادھر ادھر کی بات کرتی ہے اسی طرح ناغوار بات اوپر صبر کرنے کا جو مادہ تھا مزاج بلکل ہی تھا شوہر کا شادی کے بعد ایسی بیوی ملی شادی سے پہلے گرگر لڑتا باہر ہر شخص سے لڑتا تھا اب شادی کے بعد جب بیوی ایسی ملی تو چند ہی مہینوں میں برداست کی پریکٹس ہو گئی اس کو پوری پریکٹس ہو گئی اب باہر کوئی کچھ بھی بولے اوٹھا اوٹھا بلکل وچھا چونکہ روز سنتا ہے اپنی بیوی کی تو سننے کے عادت پڑ گئی اب وہ کہہ رہا یار یہ بیوی تو بری خیر صاحبی سے اور میں تو روز لڑتا تھا جنگیں ہوتی دلے اس بیوی گیانے کے بعد دو چاہ مہینے میں مجھے ناغوار باتیں اور جگالیاں اور بری بری چیزیں سننے کی ایسی پریکٹس ہو گئی مسائل بن کے اپنے حد تک خلم آ گیا اب لوگ کچھ بھی کہتے ہیں میں سب سب کوئی سے ہی سب سے مڑا جاتا ہوں ہی دن صورہ ہی دن گا دیا آپ اگر آپ کو یہ خلصفہ سمجانا چاہتا ہوں جو بندہ حتیٰ کی روایات میں یہاں پہ کہایا اے بندے میں نے تجھے بیمار کیا تو مجھ سے دعائے مانتا ہے کہ میں شفاہ دے دوں گا لیکن کب تک مجھے تجھے بیمار رکھنا ہے یا میں جانتا ہوں تیرے حق میں کب تک خیر ہے جب تک تجھے بیمار رکھوں گا اگر اس سے جلدی تجھے صحیح دے دی تو 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 گمراہ ہوگے اور تو کہیں سے کہیں پہنچ جائے گا اے بندے تو کوشش میں مان حاصل کرنے کی دوں گا میں تجھے میں دوں گا میرا فیصلہ ہے لیکن ابھی نہیں گفتے میں نہیں مہینہ میں نہیں سال میں نہیں پانچ سال میں نہیں دس سال پاندہ سال اللہ جانتے ہیں حدیث قصیم ہے میں جانتا ہوں کب تجھے مان دینا ہے میں دوں گا اگر اس سے پہلے دوں تو سرکش ہو جائے گا راہ سے بھٹک جائے گا تیرے حالات بگر جائیں گے ابھی تیرے اندر اندر تحمل نہیں ہوا ٹھیر اس کے مثال ایسی ہے لیکن مثال سمجھ جمانوں کے لیے جو سمجھنا چاہیں چھوٹا بچہ زد کرنا آپ سے چھوٹی مانگنے کے لیے کیونکہ چمکتی چیزیں دور سر سے ندر آ رہی ہیں دوم میں چمک رہی ہیں چھوٹا بچہ زد کرنا آگ پہ جانے کے لیے کیونکہ دور سر سے چمکتی ندر آ رہی ہیں آپ پکڑ کر کھینچ رہا دور ہوتا ہے کیا دنیا میں کوئی شخص یہ کہ سکتا ہے کہ اتنے بچے غلار کیوں غلار رکھا ہے اس بیچارے پر ہم کھاؤ چھوڑ دو میں سے آج میں آپ کہیں گے میں جانتا ہوں بھائی اس وقت میں یہ اس کا رونا تڑپنا یہ میں جانتا ہوں مجھے شدید محبت ہے لیکن مجھے پتا ہے اگر ابھی میں نے سے چھوڑا یہ جا کے آگ میں ہاتھ جلائے گا چھوٹا ہے اسے نادان اسے سمجھ نہیں ہے یہ نہیں جانتا تو میرے عزیزوں حق سبحانہ رہو و تعالی حق جل و عالی جب ہمیں حالات میں ڈالتے ہیں تو اللہ فرمائے جائے بندے بندی مجھے پتا ہے تجھے کس طرح رکھنا ہے تیرا کام تیرا کام یہ ہے تدبیر کر تدبیر یہ شریعت کے مخالق نہ ہو اللہ کو ناغوار اور ناراض کرنے والی نہ ہو کیا مطلب معاصیتوں پر نہ ہو کہ ٹوٹ کا اور جادو شرکیاں کرنے چندی کہ بچے نہیں ہو رہے تو چلو شرکیاں جادو پھلا پیر پر مرقہ چڑھا کے آؤ وہ بکرا وہ کہا انہوں نے لہا نظام الدین میں جاؤ اور کتنے کسویر کے بہت ٹوٹے پڑے ہوئے بکرے بکرے لئے پھر رہے وہ چڑھاتے ہیں اصطر ارے تو چڑھا کے ہاں عورت کہتی ہے مولوی اللہ کی بات مطاب میرے بچے نہیں تھے میں چڑھا کے آئی بچے ملگے فلا پیر صاحب پہ کر دو فلا کام کر لو فلا قریشت دے دو فلا سیئے جا جائے جھوٹ بول دو جھوٹ بول کے کام چلے آج کل کہاں کام چلے کام نہیں چلانا ہم کو کام چلانا ہے تو ہم نے اللہ پر چھوڑ دیا ہم تو بندے ہیں انہیں تو ادائے بندگی دکھانی ہیں اور ادائے بندگی دکھا کے اب چھوڑنا ہے فیصلہ اللہ پر ضرب کسی کے نام کی دل پر یوں ہی لگائے جا در نہ ملے جواب کچھ در یوں ہی کھٹ کھٹائے جا کھولے وہ یا رب کھولے در اس پہ ہو کیوں تیرین ادر تو تو بس اپنا کام کر یعنی صدا لگائے جائے گا جلدی مت مچا لا تستاجم ہے بندے جلدی مت مچا اگر اللہ تعالیٰ کو یہی منظور ہے کہ تجھے پوری زندگی ہی ان حالات میں رکھنا ہے تو تو سمجھ رہا ہے محل صاحب نے تقریر کی تھی ہر حالت خیر ہی خیر ہے میں دعا بھی مان رہا ہوں میں دعائیں بھی مان رہی ہوں میں معمولات بھی پڑھ رہا ہوں میں معمولات بھی پڑھ رہی ہوں سارا کام جاری ہے حالات تو بدن نہیں رہے بھر کیسے ہر حالت خیر دے گو میں تو کتنی زحمتوں میں ہوں میرے پیارے مسلمان بھائی جب تو مر کے جائے گا اور دخول اولی جنت میں ملے گا بلا حساب کتاب کیونکہ صحیح حدیث میں ہے کہ یہ بلاد مومن کے بدن جس مال وغیرہ میں رہتی ہے تو اس طرح سے اس کو صاف کر دیتی ہے اس کے گناہوں کو کہ یلق اللہ ونہ علی خطیہ وہ اس حال میں اللہ سے جا کے ملے گا کوئی رتی برابر گناہ اس کو باقی مراد کیونکہ صبر 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 حالات 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 مجھن اور یہ اور وہ نامواخت باتیں شوہر کی بیوی کی بھائیوں کی ادھر کی ادھر کی اور تنگی اور معاشی تنگی اور کبھی یہ اور کبھی یہ لیکن ادائے بندگی پر جمع رہا اور ادائے بندگی پر جمعی رہی تو جب وہ دنیا سے گیا اگر ہمارا ایمان ہے اور ہے الحمدللہ اگر ہم حضور اقرس صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی پیغمبر و رسول سمجھتے اور بے شک سمجھتے اور آپ کی ہر بات بلکل سچ ہے تو حضور علیہ الصلاة والسلام نے خرمایا یہ آزمائشوں میں مقتلع بندے جب خدا تعالیٰ کے یہاں جائیں گے ان کو عجر سواب کے ڈھیل کے ڈھیل ملیں گے تو وہ جو آفیت میں رہنے والے ہیں نا مزو کے ساتھ کہ شوہر بھی بہت شاندار ملا یا بی بی بھی بہت فرمبردار ملی اور حالات بھی سارے سازگار اور مال بھی اور پیسہ بھی اور سارا کھیفٹاک بہت دندار چلنے یہ زندگی لوگ سمجھیں لوگ سمجھیں کہ یہ حالت ہے حالت یہ اچھی سب سے بھی یہ سمجھتے ہیں یہ جو اب یہ سمجھ رہے کہ یہ حالت اچھی ہے قیامت کے دن یوں کہیں گے لو ان جلودہم کانت پرزت فی الدنیا بالمقاریز یار اتنا زیادہ مقامات ملنا ہے وہ چھوٹی چھت ساتھ سال پچاس سال کے سبر پر ارے یار کاش میری کھال تو پیچیوں سے دنیا میں کٹی جاتی ہے اتنی تکلیفیں مجھے اٹھانی پڑتی پیچی سے ہاتھ کھال کٹنا آسان بات نہیں یہ تعبیر ہے حضرت اتنی تکلیفیں اور زخمتوں میں میں رہتا کیونکہ وہ تو تیسک سال چالیس ایک سال حضرت شہور کی زندگی ادھر تو کون کس کو کیا کرتا ہے وہ تو ایسے مزوں میں گزر ہی جاتی ہے شہور کی زندگی پندرہ سال اس کے بعد چلو پیتاریس پیچاس سال اور ماملہ اب پیتاریس پیچاس سال کے مجرے ادھر مر کے گیا آتی اور جنت پہ ہی اور جنت پہ بڑے بلند و بالہ درجات پیلے اور اللہ کا آف ادھر گزر کا معاملہ ملا اب یہ کہہ رہا ہے کاش ہماری کھالوں جو پیچی سے کٹا جاتا یہ تو فلا دیکھتا ماملی صاحب بھی تھا ہر وقت گھر میں لڑائی ہوتی رہتی تھی اور کھانے پینے کو بھی نہیں تھا اور بیچارے ایسے ہی رہتے تھے لیکن وہ بندہ بندی سب حالات میں رہتے ہوئے اللہ کے حکموں پر جمع ہوئے تھے بھائی وہ جمع اور ڈٹے ہوئے تھے یہ تعبیز وہ تعبیز غلص صلط شرکیا چیزیں ادھر کی ادھر کی وہاں شکایت یہاں شکایت میرے حالات اس کو جا کے کہنا مو بسار کر رہنا ہر وقت جو ہے غم کی اس میں اور کینشن میں اور نماز بھی سے ہی نہیں پڑھ پا رہا ہر وقت نمازوں میں بھی وہی سوچ یہ نہیں تھی اس کی زندگی یہ تھی اس کی زندگی کیف تسلیم اور عدا سے رہ بار بے خضا صدمہ غم میں بھی اختر روح رنجی دا نہیں اور حضرت صاحبت پر تاب گھڑی کا شیئر بھی سن لو مضمون اتنا ضروری ہے نا میرے پاس جو خطوط آ رہے ہیں اور آتے ہیں ساروں کا جواب ہے اس نے اس نے میں اللہ نے ڈالا کہ اس مضمون کو تھوڑا سا شورٹ میں جو پنگا بیس مرد بہان کر دوں بے کیفی میں بھی ہم نے تو ایک کیف مسلسل دیکھا ہے اور جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے اور جس راہ کو ہم تجویز کریں اس راہ کو اثقل دیکھا ہے اور جس راہ سے وہ لے چل دے گئے اس راہ کو اثقل دیکھا ہے اثقل کے معنی بھاری اثقل کے معنی آسان اکمل کے معنی کامل و مکمل شاہ احمد پرچاب و رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وظاہر بے کیفی کے عالم میں بھی ہم نے تو زندگی میں بڑی بہارے دیکھی ہے جو کہ دل سے مطمئن ہے اللہ کے فیصلے پر اور ہم نے دیکھ لیا زندگی میں کہ حق سبحان اللہ اپنے بند بندی کو لیکن میں بار بار یہ جملے دھورا رہا ہوں بند بند بندی سے مراج جو اللہ تعالیٰ کے حقام پر جم کر چلتے ہیں ورنہ جو ایسے نہیں ہیں مبائلوں میں غصے ہیں اور شوہر کو تکلیق دے رہی ہے اور ناشکلی کر رہی ہے اور اس کا کہنا نہیں مان رہی ہے اور اس کے ناک پر دم کر رکھا ہے شوہر ظلم کر رہا ہے بی بی پر اور پڑوسیوں پر ستایا جا رہا ہے سور فایا جا رہا ہے ماں باپ دل دکھا رکھے یہ میری مراد نہیں ہے وہ بند من دیج اللہ تعالیٰ کے حکام پر یہ جو اس قسم کے لوگ ان کے پر تو عذاب ہے دنیا میں یہ زندگی عذاب من اعرض عن ذکری فإن لہو معیشة بن کا تنگ و تنخ و قڑوی زندگی ان کو اللہ دنیا میں دیتے ہے عذاب آخرت میں بھی ملے گا اور یہ دنیا میں عذاب رہتا یہ جو میرا مضمون ہے یہ ایسے آجلی کے لئے جو یودانہ خط بیشتے ہیں ہم تو سارے معمول پورے کرنے ہم تو یہ بھی پڑھ رہے اگر آپ یہ بھی پڑھ رہے سارے معمول پورے کر رہے ہو سود بھی نہیں ہے مبائلوں میں کھلنا بھی نہیں ہے اور ماباپ کو دل بن دکھ رکھ کار علماء کو برا بھلا کہنا بھی نہیں ہے اور نوازوں کی پابندی ہے اور پھر آپ جنگ کے حالات میں تو بالکل مطمئن رہنا ہے سمجھ لے جس حال میں بھی وہ رکھتے ہیں اس حال کو اکمل دیکھا ہے جی وہ جو اللہ جس حال میں رکھ رہے ہیں وہی زیادہ کامل و کمل ہے اللہ تبارک و تعالی ناغواری کے حالات ڈال کر ہمیں صبر کے توفیق دے رہے ہیں دیکھو روایت میں کیسے مدامین آئے کہ بات بندوں کے لیے اور بندیوں کے لیے اللہ عزوجل جنت میں کوئی خال درجہ مقرر فرما دیتے ہیں لیکن وہ بندہ بندی نہ تو رات کوٹ کے تاجد پڑتے نہ زیادہ تلاوت کر پاتے بس سوتے رہتے رائی زیادہ کیے اور گناہوں سے بڑے بڑے بچے اور سورے کھانے پیرے باتے کر رہے زیادہ کچھ کرتے نہیں جوش ہے طبیعت چاہتی ہے مگر کرتے نہیں تو حدیث پاک میں آیا ایسے بعد میرے پیارے بندے ہیں جن کے لئے بڑے بڑے درجات میں نے کر دیئے اور آماد ہے نہیں تو میں ان پہ کچھ حالات ڈالتا ہوں اور پھر ان کو صبر کی توفیق دیتا ہوں اور صبر کی برکت سہتی یبلغ اللہ منزل تلتی جو درجات اللہ نے اس کے لئے مقرر کیا وہاں اس کو پہنچا دیتا ہوں ہم پریشان پھر کھائے یہ ہو گیا میں تم معمول پورا کر رہا ہوں اور کر رہی ہوں وظائم بھی ہے اور جو آپ نے بتا بتا وہ بھی چلا آئے لیکن پتہ نہیں ایسا کیوں ہے اس بیان میں وہی پتہ کی بات بتا رہا ہوں ہمیں ہمارا کام بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے در کو مضبوری سے پکڑ کر چھوڑنا نہیں یعنی کوئی نافرمانی اور گناہ کا کام کرنا نہیں بس باقی صد کچھ اللہ ہو جاتی ہے اور جن مسائل حالات کے لئے وزائی پڑے یہ بڑا اور معمولات وہ سب مل جاتے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر دا کرو نہیں ملتے تو یقین رکھو کہ اس میں ہمارے لئے اللہ نے ضرور کوئی نہ کوئی خیر رکھی ہے اس کا ظہور چاہے دنیا میں ہو جائے اور بھی لمبا ہے لیکن میں نے مختصلا آپ کو بتایا جو تقدیر پر ایمان رکھتا اور پھر اللہ کی شکایت کرے یہ سب نظامین اس میں کتاب میں لکھے ہوئے ہیں تقدیر پر ایمان اور پھر یہ شکایت یہ ترہی کی شکایت میں کیوں بھئی زہنی علجن میں کیوں یہ کرتا ہوں مگر شک یہ ہے کہ گناہ میں نہ ہو اگر گناہ میں مختلع ہو تو پھر غور کرو گرے بار میں جھانک دیکھو یہ حالات عزاب ہیں میرے اگر فلا گناہ کے فلا گناہ کے ان گناہ وں کو چھوڑ دو ان کو چھوڑ دینے کے بعد اور طاعت کو کر لینے کے روح رنجیدہ نہیں ہم نے رنجیدہ ہوا کرتے اس لئے کہ ہم نے اپنے کو اللہ کے حالے کر دیا اور ایک رکھتے لگر سے بھی سوچنے کی چیز ہے بھئی ہم ہیں اللہ کے مملوک اور اللہ ہے مالک جو جس مکان کا جس کپڑے کا جس گاڑی کا جس سامان کمانی کو جو چاہے کرے اس میں اب آ کے فنوسی بولے یہ گاڑی کیوں کر رہا تو کھوڑن ہوتا میری گاڑی ہے بھائی مکان کے اندر کا ایک حصہ بولنے لگے اے خلا مجھے ٹوائلٹ بنا دیا یہ کوئی بات ہوئی اور اس کمرے کو تم نے شاندار جو ہے وہ اپنا دائننگ روم اور سیٹنگ روم اور سونے کا کمرہ اس کو صدا بدا کے ایسا کر دیا مجھے آگندگی دنگ بنا تو کیا کھوڑا گئے چک خابوش تجھے بولنے کی اجازت میری میری زمین میں نے تجھ کو خریدا ہے جو چاہوں کرو جس اللہ تعالیٰ کچھ کرتے ہیں پھر اس انباز سے نہیں اللہ تعالیٰ کی فہم حکمت بھی ہوتی ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا مطمئن بیٹھے ہیں یارد یہ قادر قارب مجذوب صاحب کا ہے مطمئن بیٹھے ہیں یارد کہ تو حاکم بھی ہے اور حکیم بھی ہے اے اللہ مطمئن بیٹھے ہیں یہ جملہات بہت علماء بیٹھے ہیں اس میں سن لو اللہ تعالیٰ کی مسلحتیں نہیں بولا کرتے اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے حکمتیں اور بندوں کی ہوتی ہے مسلحتیں یہ تعبیر اختیار کرتے ہیں یہ مختصر سا ہے لمبا کر کے مذہب ہو جاتا ہے کیونکہ جو بیچارے دور دراز سننے والے ہیں مختصر مختصر مال ملے تو سنتے اور حضم بھی کر لیتے ہاں ورنہ پھر وہ کھانے کے لئے تیار لیوتے کہ کھانے زیادہ ہے اس لئے بس ہم نے مختصر رکھا اللہ عزیز وزر اس کا استعدار عطا فرمائے بہت زندگی پرکیف ہو جاتی ہے زندگی پرکیف پائی غمم بی غم بی بیغم جنت پہ لے جائیں اور آپ چاہیں تو بغیر آزمائش کے ہی جنت پہ لے جائیں آپ قادر مطلق ہیں میرے اللہ تو اس لئے اللہ تعالی سے دعا مانگئے اور اللہ سے کہ یہ کہ الہ العالمین آفیت کے راستے ساتھ ہم جنت پہ لے جائیے ہم پر آپ آزمائش نہ لیے جسے لے بزرگو نے ہمیش اللہ کے سامنے عجیزی ذات تیش کی ہمارے ربی مسلم اللہ کا حال تو یہ تھا کہ ان کے خادم خاص تے وکیل صاحب اللہ بتاتے تھے جب کبھی تنہائی نہیں ہوتے اور نشہ کام خاصی کچھ ہو جائے تو باقیدہ چیخ مار کے کہتے ہیں بلکل جب تنہا ہوتے ہیں کہ اللہ میں نہیں اس لائے میں تو بہت کمزور ہوں مجھے بخار ہو گئے آپ دور کر دیجئے مجھے خاصی ہو گئے آپ دور کر دیجئے یہ زوف کا اقرار اور اظہار اللہ پسند فرماتے ہیں ہمارا ایمان ہے ہم تقدیم پر ایمان رکھتے ہیں ارے کچھ نہیں یہ پسند نہیں ہے دل میں رکھ اس کو جتنا رکھ رہا جمع کے دل میں رکھ لیکن ظاہر کرو تو اللہ کے سامنے خلوتوں میں یہی ظاہر کر ہاں اسی لیے لَا تَتَوَنُّو لِقَالْ عَدُغْ حدیث میں ہے کہ دشمن سے ملاقات جنگ کی تَتَوَنًا لگا کہ ہم تو بہادر ہیں اور آخرت تو ایمان رکھتے ہیں اور جان اللہ کو دینا جانتے ہیں نہیں لیکن جب ہو جاؤ تو پھر جمع پھر نہ بھا وصل اللہ نبی کریم وعلى آل واصحاب الرحیم والحمد للہ وعب العالمين